نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیون الشیطان الرجیم من حمزه و نفخه و نفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ یونس آج کا ہمارا سبق تفسیر سورہ یونس کی آیت نمبر 61 سے لے کے 64 تک ہے تفسیر سورہ یونس کی آیت نمبر 61 سے لے کے 64 تک وَمَا تَقُونُ فِي شَعْنٍ آپ جیس حالت میں بھی ہوتے ہیں وَمَا تَطْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ اور آپ قرآن مجید کے احکامات سے جو تلاوت فرما رہے ہوتے ہیں وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ اور نہیں تم عمل کرتے کوئی بھی إِلَّا قُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا مگر ہم تمہارے اوپر گواہ ہوتے ہیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں جو تم کر رہے ہوتے ہو اِزْتُ فِيزُونَ فِيهِ جَبْ تُمْ اسمِ مصروف ہوتے ہو وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ اور نہیں ہے کوئی چھپا ہوا کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے عَنْ رَبِّكَ تیرے رَبْ سے مِمْمِثْقَالِ ذَرَّتِن ایک ذرے برابر بھی ایک ذرہ جو ہے وہ بھی اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے فِي الْعَرْضِ وَلَا فِي السَّمَائِ نَا زمین میں اور نَا آسمان میں وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ اور نَا زرے سے کوئی چیز چھوٹی زرے سے بھی کوئی چھوٹی چیز وَلَا أَكْبَرَا اور نَا اس سے بڑی مگر وہ ایک واضح کتاب میں درج ہے واضح کتاب سے مراد یہاں لوحے محفوظ ہے لوحے محفوظ میں ہر چیز درج ہے کونسی چیز کہاں پڑی ہوئی ہے کب تک پڑی رہے گی پتے نے کب گرنا ہے کون سے پتے نے گرنا ہے یہ اگر بڑی بڑی چیزوں کا رب کو پتا ہے سورج نے کب تک گردش میں رہنا ہے چاند نے کب تک گردش میں رہنا ہے زمین میں کب تک گردش میں رہنا ہے اگر بڑی بڑی چیزوں کا رب کو علم ہے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی رب کو علم ہے خوب بخوبی اگاہ ہے رب اللہ غافل نہیں ہے ان چیزوں سے تو میرے اور آپ کے عامال جو ہیں ان سے بھی رب پوری طرح باخبر ہے جب ذرا نہیں چھپا ہوا رب سے تو پھر تو ہمارے عامال ہمارے معاملات یہ سارے رب کے سامنے واضح ہیں اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں لا خوف علیہم ولاہم یحزنون نہ تو ان کے اوپر کوئی خوف ہوتا ہے نہ وہ غمغین ہوتے ہیں اللہ کے جو اولیاء ہیں اب اللہ کے اولیاء کیا ہیں کون سے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والے جو ہیں جو ایمان والے ہیں اور جو نیک کام کرتے ہیں وہی اللہ کے اولیاء ہیں اللہ تعالیٰ کے اولیاء سے مراد یہاں کوئی خاص قسم کے لوگ نہیں ہیں یاد رکھیے گا ہر پانچ وقت کا نمازی سچا ایمان والا اللہ کا دوست ہے تو یہاں سے مراد اللہ بعض لوگ اس سے خاص مراد لیتے ہیں کہ یہاں سے جو مراد ہے کہ خاص قسم کے وہ لوگ ہیں ملانگ ٹائپ لوگ ہیں یاد رکھیے گا اسلام میں ایک تو یہ کنارہ کشی اختیار کر لینا گربار چھوڑ دینا اس کی ذرا بھی گنجائش نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا رحبانیت فی الاسلام اسلام میں رحبانیت نہیں ہے رحبانیت کیا ہوتی ہے عبادت کے لیے یا کسی اور غرض کے لیے جی اللہ کو ہم ڈونڈ رہے ہیں گربار کو چھوڑ دینا یہ رحبانیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحبانیت کی اسلام میں گنجائش نہیں اور جب جو لوگ اپنا گربار چھوڑ دیتے ہیں رحبانیت اختیار کر لیتے ہیں وہ اللہ کے ولی نہیں ہو سکتے اللہ کے ولی تو وہ ہیں وہ دنیا میں رہ کے لوگوں میں رہ کے ان کی باتیں بھی برداشت کرتے ہیں پھر اخلاق پہ رہتے ہیں ایک منتہ جنگل میں چلا گیا جنگل میں چلا جاتا ہے تو اس نے کون سے اخلاق پہ اوپر ملولت بھی کیا نہ تو اس کو غصہ آئے گا کسی پہ کس پہ غصان ہے غصے کو کنٹرول کرے گا تو عجر پائے گا لوگوں کو معاف کرے گا تو عجر پائے گا ہیں جی تو لوگوں کے اخلاق کیا چیز ہے اخلاق لوگوں کے ساتھ مل جل کے رہنے کی جو آدات ہوتی ہیں ان کو اخلاق کہتے ہیں تو اللہ کے جو اولیاء ہیں اور اس میں جو سچا مسلمان ہے نا اس کا رب کے اوپر اعتماد ہوتا ہے اور جس کا رب کے اوپر اعتماد ہوتا ہے اسے پریشن ہونے کیا جرورت کیا ہے میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں مثال کا طور پر ایک شخص ہے عام انسان ہے اس کے اوپر کوئی جوٹی یا فائر کروا دیتا ہے اب اس کا کوئی نہ کوئی ڈی پی او پریشان ہونا بنتا ہے وہ پریشان ہوگا ہماری سوسائٹی میں بات کر رہا ہوں وہ پریشان ہوگا روئے گا کہ میرے خلاف تو ایف آئی آر ہوگی اور اس کو کوئی جتنے کوئی پیسے کہے گا لوگ دے دیتے ہیں پولس والے معاملات ہمارے ہاں یہ چلتے ہیں ایک بندہ ہے اس کے اوپر جوٹی ایف آئی آر ہوگئی اور وہ ڈی پی او کا بھائی ہے یا کزن ہے اسے پریشان ہونے کی ضرورت ہے بھی ذرا بھی پریشان ہوگا نہیں کہ وہ کہے گا جی بھائی دیکھو ایک تو اسے وہ یہ ضرم ہوگا کہ ڈی پی او میرا بھائی آئی یا کزن ہے تو وہ جلدی سے ذرا بھی پریشان ہونے کیا ضرورت ہے کہ دیکھو یہ میں بھائی جوٹی ایف آئی آرہا ہے مجھے پریشان ہوگا کیا ضرورت ہے اب آئیں ہم اس کی طرف کہ جیس کا راب کے ساتھ تعلق مضبوط ہے اسے پریشان ہوگا کیا ضرورت ہے اسے ڈپریشن میں جانے کی کیا ضرورت ہے اسی لئے یہاں نے اللہ نے کہا خوف کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہوتا ہے خوف کسی چیز کا خوف ہونا مستقبل کے ساتھ ہوتا ہے وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور غم کا تعلق پاسٹ کے ساتھ ہوتا ہے ماضی کے ساتھ ہوتا ہے تو جو اللہ کے اولیاء ہیں وہ نام ماضی کے اوپر پچھتاتے ہیں ان کا ماضی بڑا اچھا ہوتا ہے شاندار ہوتا ہے تو وہ ماضی کے اوپر پچھتاتے نہیں ہیں ماضی کو لے کے بیٹھے نہیں رہتے اور دوسرا نہ وہ ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا مستقبل میں بھی ان کو کوئی خوف نہیں ہے کیوں اِنَّا لِلَّهِ عِبَادًا فُتَنَا تَارَقُ الدُّنْيَا وَخَافُ الفِتَنَا اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں اِنَّا لِلَّهِ عِبَادًا فُتَنَا بڑے ذہین ترین بندے ہیں اللہ کے ان کی ذہانت کیا ہے تَارَقُ الدُّنْيَا وَخَافُ الفِتَنَا جب فتنے کا دور ہے دنیا کے پیچھے نہیں پڑتے دنیا والوں کو دنیا کے حال پہ چھوڑ کے اپنا اخلاق بہتر کرتے ہیں اور نیکیوں کو وہ کشتیاں بناتے ہیں سمندر میں دنیا سمندر ہے اور سمندر میں چلنے کے لیے وہ نیکیوں کو کشتیاں بنا لیتے ہیں اور وہ اللہ کے اوپر توقل کرتے ہیں جب رب کے اوپر توقل کرتے ہیں تو جس کا رب کے اوپر توقل ہے اسے پریشان ہوں نہیں کیا ضرورت ہے سورة التلاق میں اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ يَتَوَقَّلْ عَلَى اللَّهِ جو اللہ کے اوپر توقل کرتا ہے فَهُوَ حَسْبُهُ اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے تو اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں ان کو رب پر یقین ہوتا ہے کہ ہم تقوی اختیار کریں گے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ متقل بندہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے مَنْ يَتَّقِ اللَّهِ جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَ اللہ نکلنے کا راستہ اس کے لئے بنا دے گا مشکلات سے نکلنے کا راستہ اور رزق کہاں سے دے گا وَيَذُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وہاں سے رزق دے گا وہاں سے اس کی سوچ نہیں جا سکتی اور جب رزقی وہاں سے مل جانا تو پھر خوف کس چیز کا اور دوسری جگہ پہ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ عَمْرِهِ يُسْرَ اللہ تعالیٰ اس کے مشکلات میں آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے اس کے معاملات آسان فرما دیتا ہے اور جب معاملات آسان ہو جانے ہیں دنیاوی بھی دینی بھی تو اس کے اوپر نہ اس کو ماضی کا غم ہوتا ہے اور نہ مستقبل کا خوف ہوتا ہے جو چاہتا ہے ایسی زندگی غزار نہ وہ متاقین میں سے بن جائے صالحین میں سے بن جائے جو اللہ نے مومنین کی صفات بیان کی ہیں ان صفات کو اپنا لے اللہ کے وہ اولیاء میں سے ہوگا اللہزین آمنو وکانو یتقون اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خود اللہ نے فرما دیا ایک تو جو میں نے ڈیٹیل بیان کی ایک جو ہے اللہ تعالیٰ نے خود دیکھیں یہاں قرآن امجی 63 نمبر آیت میں 62 میں فرمایا کہ اللہ کے اولیاء کے اوپر کوئی خوف نہیں ہے تو میں نے ارز کی کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خاص قسم کے لوگ مراد ہیں بھئی وہ خاص قسم کے لوگ مراد نہیں ہیں عام قسم کے لوگ مراد ہیں جو اللہ نے یہاں قرآن میں ذکر کیا ہے اور بارہا ذکر کیا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہزین آمنو وہ اولیاء کون ہیں جو ایمان والے لیکن سچے ایمان والے جھوٹے نہیں ایمان والا بھی ہے جھوٹ بھی بولتا ہے ایمان والا بھی ہے خیانت بھی کرتا ہے ایمان والا بھی ہے نماز بھی چھوڑتا ہے یہ کیسا ایمان والا ہے اے اللہ کے بندوں دیکھو صحابہ کرام کا ایمان اتنا ہائی لیول پہ تھا اصل ایمان وہ تھا کہ سر سے سر تن سے جدا ہو گیا تو کہہ کہتے ہیں قسم رب کعبہ کی مقامیاب ہو گیا ہمارا کیسا ایمان ہے کہ بستر سے اٹھوا کے جو ہے مسجد میں نے لے کے جاتا تو یہ ایمان کی بات نہیں کی جارہی سچا ایمان اللہزین آمنون اور جو ایمان والے ہیں وقانو یتقون اور تقوی اختیار کرتے ہیں یہ ہیں اللہ کے اولیاء لہم البشرہ فی الحیات الدنیا مزید بیٹیل اللہ نے بیان کی جیسے میں نے ارز کی کہ دنیا میں بھی ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا آخرت میں بھی کوئی خوف نہیں ہوگا نہ دنیا کو کوئی غم ہوگا نہ آخرت کا کوئی غم ہوگا لہم البشرہ فی الحیات الدنیا ان کے لئے دنیا کی زندگی میں بھی خوش خبری ہے اور آخرت میں بھی خوش خبری ہے لا تبدیل علی کلمات اللہ یاد رکھئے گا لوگو اللہ کے کلمات بدلتے نہیں ہیں اللہ اپنے اصولوں کو بدلتا نہیں ہے اگر کامیابی چاہتے ہو تو یہی ہے بہت بڑی کامیابی اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے متاقین مخلصین صالحین قانتین سائمین اور اولیاء جو اللہ کے بندے ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے اللہ ہمیں بھی ایسا اخلاق عطا فرمائے ہمیں بھی ایسا انداز عطا فرمائے کہ اللہ ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ ہمارے عمال ایسے نہیں ہیں ہمارے عمال ایسے نہیں ہیں گنے گار ہیں لیکن اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ان بندوں میں شامل فرما دینا یہاں ایک بات سمجھ دیجئے گا سلیمان علیہ السلام نے اب سلیمان علیہ السلام کہ صالحین میں سے ہونے میں کوئی شک ہے نبی ہیں صالحین میں سے ہیں لیکن ہم دعا کیا کر رہے ہیں رب عوزینی نشکر نعمتک اللہ تی انہمت علیہ اے اللہ ایک تو توفیق قطاب فرما دے ایک تو مولا توفیق قطاب فرما دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں دوسرا اے اللہ وادخلنی برحمتک فی عبادیک السالحین اللہ مجھے داخل فرمانا اپنی رحمت کے ساتھ یہ نہیں کہا کہ اللہ میں اس کا مستحق ہوں وادخلنی برحمتی کا اے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ مجھے داخل فرما لے فی عبادیک السالحین اپنے نیکوکار بندوں میں سے اور نیکوکار بندے ہی اولیاء ہیں اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما لے اقول کو لحاظا استغفر اللہ لی وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ